سلام علیکم و ناظرین شام تطور و وجید کلچر خبرنامہ حیث ساہر امین تونجس خدمت اسمند حجر تیش خبرنہ تفصیل نیشنل کانفرنس پارٹی پر پیٹال جنس مجھ پارٹی ہیڈکوات رسپیٹ پروگرام اکسانز کرنا آمد یا اسمند پارٹی لیڈروں تو ورکروں شرکت کر آمد موقع سپرید پارٹی نئی قدرت وزیرالہ عمر عبداللہ حسوالہان استقبال کرنا آمد جنس مجھ پارٹی لیڈروں تو ورکر ان خطاب کران ونمت جو لوکن ہید مسل اجاگر کرن تکیم مسل ازراوین چنی نیشنل کانفرنس پر موجود ترکاری زمداری یدین آم لوکن رہا تواتی جنس موون جو لوکن سپرید کرنا آمد وادن یباون سوالی پریس کان قدم تلنے یدین لوکن ہید اعتماد برقرار پھاولی امار عبداللان چا آت موکس پر جمت کسیر صحبت ذکر کران ونمت جو یدوائی کئی ہاو لوکو طرف ونو سی والدنی نیشنل کانفرنس سے آئید مقصود تب کر باپت سرکارش میں چعدہ کوشش کران تاہم چھوٹی پی سی ام جن شو بک نام جد کریس تمان پاکٹن پی تمان لکن جواب جتمت جمجن یہ نفرت فالاوی کوشش کرانے ہوئی جن آتا ہموکس پیٹ عمر عبداللہ انتظامی کی انتظامی انتظامی کی انتظامی قیان اکثرن حوال جلس شکو کران ونجی ہمو لوکوں نے پیت میں پاسا ہو ویدیو طرف تمان کون خوشش تیم لوک سے آج پریس چاہتے میسیج پیٹ عمر عبداللہ شکران خیر آتیت پوچھا وہ لوگ جنہوں نے پانچ سال سلام کا جواز نہیں دیا آج نا وہ مجھے میسیج کرتے ہوئے سکھتے نہیں ہیں میں کہتا ہوں گزرت بھی کیا چیز ہے پانچ سال ایک میسیج بھی نہیں جنا آپ سیس ہو زندہ ہو ہم کیا کچھ آپ کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں اب میں صبح ہوتا ہوں تو good morning sir ایک بجے فون دیکھنا ہوں تو sir lunch کے لیے کیا تھا یا آج بجے فون دیکھنا ہوں sir dinner میں کیا تھا آپ کو بھی کچھ بھیجوں تو نہیں اور دس بجے راج کو good night sir please achse se chowder لے اوہ آج لیکن یہ چیز ہے ہمارے دماغ کو ان کا اثر نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اگر ہم میں کھمنڈ آیا اگر ہمیں یہ لگا کہ ہم اب بہت بڑے تیس مار خان ہیں اور بس ہم ہی ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے جس طرح لوگوں نے آج ہمیں موقع دیا پرانہ خاصتہ پرانہ خاصتہ اگلی بار لوگ ہمیں سزا دیں گے تو پہلے دن سے ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم اس حکومت کا غلط استعمال نہیں کریں گے ہم اس حکومت کا اپنے ایس و آرام کے لیے استعمال نہیں کریں گے یہ حکومت ہمارے لیے نہیں ہے ہم خدمتگار مالک نہیں مالک جمہو قسمیر کی جنتہ ہے ہم ان کے خاضن ہیں ہمیں صرف کام کرنا ہے لوگوں کے کام کرنے ہیں آپ کے اور میں اسی بات سے اپنی تدریر جو ہے ختم کروں گا کہ ہماری چوبیس گھنٹے یہی کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے مشکلات اور پرکانیوں کو کم کریں اور آپ کے چہروں پہ دوبارہ وہ مشکرہت لائیں جو مشکرہت آپ کے چہروں پہ تک سے کھیں آج کال سے ہم دیکھ نہیں پائے لوگوں کے ساتھ ہمارا تال میں ٹوٹنا نہیں کرتا ہے حکومت میں سب سے بڑا خطرہ یہ رہتا ہے کہ حکومران اور جو ہوتر ہیں ان کے جرمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے ہم جو چن کے آئے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس فاصلے کو کم کریں اور میں نے یہ تیج کیا ہے کہ جہاں جہاں کہیں پہ بھی سرکاری کوئی فنکشن ہوگا وہاں پہ الگ میں اپنے تنظیم کے ساتھیوں کو کہوں گا کہ وہاں پہ آئیں جمع ہوں اور میں ان کے لئے الگ وقت مقرر کروں گا ان کے لئے الگ وقت مقرر کروں گا تاکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے مجھے وہاں پہ زمین کی جو اصلیت ہے اس کا پتہ چلے میرے جو ساتھی آگے ترختی کرنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں بلکھوں کا مجھ کرو ناغ ہمیں پانچ سال کا عرصہ دیا ہوا ہے فلحال ہم یوتی ہیں یہ بھی زیادہ دے رہے گا نہیں ہم اپنے حقوق حاصل کریں گے ہم سے جو لیا گیا ہے اس کے لئے ہم سے جہت کریں گے کوئی روپنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں موقع ملا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے موسیقی 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 سن رنگ حلق طول تیب چیز مولموت جو تم دن پریسیٹس میمبرس اسمبلی مل بولنوک موکر یزن تم پنن پننن علاقن ہی مسل اجاور کرد حتن مجھے تو پاک جا رہا ہے مہت وفاتہ رہی جساں انجام دوں گا مہت وفاتہ رہی جساں انجام دیں 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 اور میں جا جا رہا ہوں وہاں پر اسمبلی میں وہاں کا حال کا سسٹم ہے کیسے ہم کریں گے اور انشاءالت اللہ یہ بہت زماری کی گئی ہے مجھے اور میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ آج یہ موقع جیا مجھے یہ بہت کام لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ عوض دلانا کہ برسل کے بعد موقع ملا مجھے اور مجھے یقین ہے کہ میں خوش اصولی کے ساتھ یہ کام انجام دوں گا جیسے میں نے آلے گی اس اسمبللے بیادے سے تگر کام کیا دے لے مشکل نہیں ہے جو پلٹیکل باتیں ہیں وہ آ جائیں گے آہستہ آہستہ عوام کے سامنے لیکن میں احسور کرتا ہوں آپ کو یہ کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے پارٹی کا اس میں ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے اس میں ہم پھرکل اس کے اوپر چلیں گے ایسی بات نہیں ہے لیکن ابھی سسٹم مر رہا ہے اتنے سالوں کے بعد اسمبللی کا علاق ہو رہا ہے دوہزار چودار میں پہلے رہے چھوکے کہ اب اسمبللی تھی دوہران وہ بھی بہت کم مقصر عرصے تک چلیں کبھی پانچ جن کبھی دو جن کوئی اتنی اسمبللی چیلی نہیں چھو جانا اور آج دس سال ہو گئے اور اس میں تھوڑا آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا پڑے گا سارا یہ مشکل کام ہے اور اس کے عمر صبح کے اوپر یقین ہے جو اس کے اوپر جمعاری ڈالے گے وہ کامیاب ہوں گے کیونکہ ان کو ایار دیڈی سجربہ ہے ایجا سیو مینسٹر اور یہ آہستہ آہستہ لوگ ایج ہی جن میں چاہتے ہیں پہاڑ کھوڑے گے ہمارے پر جادی چلا جائے لیکن ہم لوگوں کو جو ہمارا مینسٹر ہے ہم اس سے قائم دائم ہیں کہ سیٹیت رسٹور ہونی چاہیے کیونکہ لوگوں نے وہ ڈالا ہے لوگوں نے جمہدے کے اوپر اپنا ایجماع دکھایا ہے اب تو گومتر انڈیا کو یہ چاہیے کہ ہمیں ضروری ہے کورٹ پہ جانا ہے اور وہ خود فیصلہ کرنا چاہیے ہر سیٹیت رسٹور ہو جائے گی ہم کر لیں گے کیونکہ اس سے زیادہ رسولہ جانے لوگوں کو بڑھیں جب پارلیمٹ کا ایلیکشن ہوا پارلیمٹ کے ایلیکشن میں ووٹ نکل گئے اور اس اسمبلی میں بھی بہت 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 ووٹ نکل گئے اب یہ جمہودیت میں لوگوں کا ایجماعہ بڑھنے پڑا ہے کہ اب اس کا مصبت جواب سنٹر سے آنا چاہیے وہ ماندنے کی ضرور ہمیں ماندنے کی ضرورت محولیاتی غریفی حاصل وزیر جاوجہ عمد رانان تو محولیاتی سوال کاشکران انمجھا محولیاتی الوٹ کی کام کرن تو تاورز ان برقرار ثانبابرات سے ضروری زلوخ کرن سرکار اتھوار ید ان محکم کامکار مزید بہتر بناونس تو محولیات ساپاک ثانس منز آسانی سبجر دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جس کی طرف ہم لوگوں نے اس کی توجہ سے پہلے نہیں بخاص کر یہ محولیات کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک نہائی کی اہم ڈپارٹمنٹ ہے جس پہ ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اور ایک جائنٹ رسپنسیبلٹی کے تحت یہ سماج یہ سوسائٹی یہ سٹیٹ آگے بڑھے گی اور تب اس بڑی پرابلمز کو عبور کیا گئے گا تو جہاں تک میرا ماننا ہے ہم تو اس میں اب دوئی دن ہوئے ہیں مجھے ڈپارٹمنٹ کی کمانڈ ملی ہے اس پہ میں نے ڈپارٹمنٹ کی تریبیو میٹنگ بھی رکھی ہے لیکن جو میرا جو آئیڈیا ہے جنگے میں ایک فیلڈ سے جڑا رہا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سب سے پہلے جو ہے جنگلات جو ہیں وہ کٹے جا رہے ہیں اور ایسے بھی جو آپ رولی ریڈیا میں بھی دیکھیں گے اور جو ہمارے علاقہ ہیں وہاں بھی درخت کے ساتھ ہم لوگ پیارنی کرتے ہیں حالانکہ ہر مذہب میں اور بالخصوص میں کہوں گا کہ مذہب اسلام میں پلانٹیشن کی اور درخت درخت کی بڑی قدر و منزلت بتائی گئی ہے محلیات کو لے کے بڑی قدر و منزلت اس میں دکھائی گئی ہے تو اس میں ہم شروع کریں گے جیسے پلانٹیشن کی بات آئے گی پلانٹیشن کروائیں گے ڈیفرنٹ ایریاز میں اور یہ جو اور خوش کی ستنمیتی سے دوسرا ڈپارٹمنٹ بھی میرے پاس ہے جل شکتی اس کو پی ایٹی ڈپارٹمنٹ اس کا نام بنلا ہے تو اس میں اس میں کال بھی میں نے کہا ایک روی میٹنگ سی این صاحب نے لی تمام ڈپارٹمنٹس کی چیک ڈیمز بغیرہ وارڈ ہارویسٹنگ ٹنک اور جو نیچنل کے ساتھ جو بگاڑ ہے کیونکہ قدرت کے ساتھ آپ ٹکر لیں گے تو حد جابد کریں گے تو محولیات کو خراب ہونا ہے تو آپ نے ڈیشا ہوگا کہ جیسی یہ ہمارے طرف یہ سامنے اگر آپ اس طرف اپنا کیمرا کریں گے دیکھیں گے یہ جیلم ہے تو یہ جیلم جا رہا ہے تو اس کی طرف دیکھیں ہیں لوگوں نے کس طریقے سے انکروچمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کی جو شفائی کا کام بیٹر ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے جیسے لیکس یہ اتنا بڑا قدرت کا ایک تحفہ ہے تو ان سب چیزوں کے ہم دسترس کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے کچھ جو پلیننگ ہماری سوچ ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کام کریں گے دیکھیں تیوری سے پہ ایک کیابنٹ ایک ایرے ایرے چلیٹیو جیمو کشمیر کے ڈیرھ کروڑ امام کے نمائندہ لوگ ہیں وہ ایک کیابنٹ ہے اور کیابنٹ کوئی تیوری سے پہ کام نہیں ہو سکتا ہے کیابنٹ نے باقیدہ طور پر ایک امروزدلہ صاحب کی سازارت میں ایک رسین لیا ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ دیوان کی ہے اور آدھر جی سپریم کورٹ آف انڈیا کی ادایت ہے کہ اس کے سیٹیٹ کو جو ہے واپس سٹیٹس کو ریوائب کیا جائے اور ہم یہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ٹائم لائن میں اس کو کریں بہت جلدی کریں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو جو ان کا وعدہ تھا کہ یہاں ڈیموکریسی بہال ہوگی ڈیموکریسی کو بہال کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کتنا جو خروش شاہ لوگوں میں کتنا منڈیٹ لوگوں نے فرنٹیکل منڈیٹ دیا ہے اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں گے آپ سیکسٹیٹ میں تشیب لائیں کہ جہاں کوئی پورا سو سو کرتا تھا آج دیکھ لی یہ کہ وہاں کتنا رش ہے تو یہی ایک سسٹم ہے آجے بڑھنے کا سب ملکی آجے بڑھیں گے ممبر اسمبلی آنٹنا پیرزادہ محمد سیدن چاہتا ہے حلق انتخاب جن کے یعنی علاق نہیں دور قرمت یا دوران لوگوں طرفت من والے ہمیں استجبال کرنا آج موکس پڑی لوگوں طرفت یا مسلمت لاونا آئی تج ایر رضا محمد سیدن ان مرد لوکن ہی مسلمت انجرال روز تینزن اولین ترجیحات من شامل یدر خلق انتخاب کے لوکن بچنوئل مشکل دور کے رفت من رہت واجے مجھے مجھے خوشی ہے کہ ہمیں براپر کے لوگوں نے مجھے بروسہ کیا مجھے بروسہ کیا مجھے اپنے ووٹ دے دیا اور میں آج ان کو ریادہ کرنے کے لئے آیا ہوں اور آئے اندر میں ہرے کے پاس جاؤں گا ہر گاؤں گاؤں گلی گلی میں جاؤں گا اور ان کے مسائل کو دیکھ لوں گا اور جو مسئلہ ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ حل ہو جائے پھر ہمارے پاہم لے اس پاس پر دی علیشن محنی پس تو میں زیری بھی باہت کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم نے فرصہ کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے ایسپریشنل جو ہے لوگوں کے امیدے جو ہے وہ فابصہ ہے کہ یہاں یہ جو سٹھے ڈھوڑی ہو ممبر اسمبلی ہنڈوور سجاد گینی لوننٹ گورنمنٹ میڈکل کالیش ہنڈوارک دو رکرمت یہ دوران تیمو کائمکار اگرز ہو تو آپ موکر سے یہ تیمو کالیش انتظام ہے ونزک کامکار مزید دہتر بنا دے سوال دیسن سنگیر اکرم تنین پیچ تیمو سرکار اسمان کرمز دے آت میڈکل کالیش کنگیش خارج زون دنین یوزن مکری لکن رہت وائٹی یہ جو ہمارا میڈکل کالیش بن رہا ہے ان کے ساتھ جو یہاں انسی تیم ہے اور بہت زیادہ چیلنجز ہیں یہاں حد سے زیادہ چیلنجز ہیں تو ہم نے وہ نوٹ کی ہیں اور کوشش کریں کہ جو ہماری ہائر ایس آرٹیز ہیں میڈکل ایجیٹیشن کی ان تک یہ بات پہنچا ہے کہ بہت بڑی چیلنجز ہیں جو ہم نے اوورکم کر دی ہوں سست نہیں ہے وہ سٹے آرڈر ہے بہن مجھے سمجھنی آتی ہے کہ اس دوہزار چوبیس میں ہاسپٹل بلڈن پر سٹے کیسے آسکتا ہے یہ سمجھنی آ رہی ہے تو میں انشاءاللہ یہاں سے جا کر جو کچھ بھی کرنا ہوگا کہ یہ گارنٹی کون لے گا کہ اگر کوئی پیرنٹ پیشن مر گیا ایک ہاسپٹل بلڈنگ پر اگر کیف جسٹس آپ یہ دیکھیں تو ہاسپٹل بلڈنگ پر سٹے ہیں یہ میں آج سے کہیں جیسے دنیا میں کسی جگہ ریڈی میٹ بلڈنگ ہے اور سٹے کر کے بند ہے اور پیشنٹ راکھتے پڑ ہیں اس لیں گے گو ان سی اس کا بھی کچھ ایسو ہے وہ بھی ہم دیکھیں دیکھیں یہ میں بھی جاؤں گا بات کروں گا وہاں یہ ان کو تائے کرنا ہے کہ یہ جو اگر اس ہاسپٹل کو چلانا ہے تو ان کو جیسے دوڑا ہے ہلی ایڈیا ہے وہاں ایسٹر انسنٹیوز دیئے ہیں وہاں ایسٹر انسنٹیوز دیئے ہیں وہاں ایسٹر انسنٹیوز دیئے ہیں اب مقصد سب سے پہلے ہم موجودہ سرکار جنہوں نے حالی میں خلق لیا ہے جناب عزت ماب عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں ملازمین کی طرف سے ان کی کیابنٹ کے جتنے رفقہ ہے ان سب کو مبارک بات دیتے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عمر صاحب نے ملازمین کو ایک امید دلائی جب انہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں ریفلیکٹ کیا تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ جنٹل مین ہے ان کا پرامیز بھی جنٹل مینز پرامیز ہوگا کہ ملازمین کو اب کسی مسئیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا چونہاں ہم نے ہمیشہ جب بھی کوئی دیمانڈ کی ہے وہ ویدن دا ایم بیٹ آف لاہ ہے ہم کبھی بھی سرکار سے ایسی چیزیں نہیں مانگتے ہیں جو قانون سے باہر ہو تو ہم امید کریں گے کہ عمر صاحب جیسے ابھی تو ابتدا ہے جیسے وہ سٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں سرکار میں تو وہ ملازمین کے معاملات کو لے کر جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنے منیفیسٹوں میں یا ویسے بھی جب ہم ان کے دور کو یاد کرتے ہیں جب وہ ٹیس منسٹر سے اس سے پہلے انہوں نے بہت سارے ملازمین کے مسائل حل کیے چاہے وہ ٹیسے سکیسی کا معاملہ ہو چاہے انعملی کا معاملہ ہو وہ ایک واحد ٹیپ منسٹر ہے جب ایسار ٹیسی نے ایک سو جنہوں کی حرطہ علکی ہم جلی تک دے عمر صاحب ہی وہ ٹیس کرر روپے کا گرانٹی نے ایسار ٹیسی کو دیا اور اس دور کی نیاب کو پار لگایا تو آج ہم توقع کرتے ہیں کہ عمر صاحب اسی طرح سے ملازمین کے مسائل کو لے کر سنڈیڈگی کی فراد سیریس لی ہمارے ایسیوز کو ایڈرف کریں گے جنہیں بالخصوص ہمارے اکسٹ ہزار ڈیلی ویڈیروں سے جو پسلے پچھتی سالوں سے قسم پرشی کی حالت میں ہیں مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں جب یہاں سرکار اس ریاست میں بہت پہلے دور دیکھے ایک دور احساسا جب سرکار ہی گائب تھی کسی کی سرکار نہیں تھی اس وقت سرکاری ملازم سرکار چلا رہے تھے اور جو ڈیلی ویڈیروں نے اس وقت اپنی جان کا نظرانہ انہوں نے پیش کیا ہے ان ڈیلی ویڈیروں نے اس وقت رسک لے کر سرکار کی پالسیوں کو چلایا ہے چاہے وہ پیچی ہو جنگلات ہو چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہو آرینڈ بھی ہو فورسٹ ہو انہوں نے وہاں پہ اپنا کام کیا لیکن بد قسمتی سے پینتی سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے ان کی ریولاریزیشن نہیں ہو رہی ہے ہمیں امید ہے کہ سرکار پہلی فرصت میں کنسالڈیٹڈ جو ایمپلائیز ہے ڈیلی ویڈیروں جو ہے رہبیری کھیل ہے رہبیری جنگلات ہے یہاں کتنے قسم کے ایسے تیمپریری ایمپلائیز ہے کنسالڈیٹڈ ڈیورس ہے جو آرٹیسی میں کام کرتے ہیں جو پاپر چنل لگے ہیں آج سال بعد ان کو ریولاریز ہونا تھا اسی طرح جو سکیوم میں لوگ ہیں رہبیری کھیل لگے ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو ریولاریز کریں گے رہبیری جنگلات ہے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی تیمپریری کٹیجوری ایمپلائیز ہیں ان کو ریولاری کھیا جائیں تاکہ ون فار آل یہ مسئلہ سکل ہو دوسرا ایک ویڈ پالسی ہو اور ایک ریولاریزیشن پالسی ہو جو آگے سرکار اگر کسی کو تیمپریری بیشن سے اپوائیٹ میٹ کرتی ہے اس بندے کو پتا ہو کہ انہیں اس پالسی کے تحت ہوں اور اس پالسی پہ پھر عمل ہو ایسا نہ ہو کہ کسی کو جنیویجر لگاتے ہیں پھر اس کو پتا ہی نہیں ہو تو مجھے کب ریولار ہونا ہے وہ ریٹیرمنٹ ایج کو بھی پہنچتا ہے لیکن ریولار نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے ویڈ پالسی کسی جگہ بیٹھ ہزار لیتا ہے کوئی کسی جگہ دکھ ہزار لیتا ہے کیمپا میں فارسی کورپریشن میں کیمپا ہے وہ نوہ ہزار تین سو لیتے ہیں انہی کا دوسرا ایک جی جی آوٹ سورس ہے وہ سایڈ سات ہزار لیتے ہیں اس تفاوت کو دور کرنا پڑے گا سرکار کو ایک کلر کٹ پالسی لانی پڑے گی جی 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 پالسی ہے اور اگرانی پڑے گی بس چینٹ رالے سیدو بسٹر دکاندارو تر پوچھے شکایت باوان من آمد جی جی جوئے بس چینٹ سے خص تحیلی حوالے کے یای پھر ہکامنزان دنائی کا ہم سن آجتا آمکان خدم سننا آمد یمکن دکاندارو تر دکاندارو تر پوچھے آمکان ستا مشکل جا پرنجتا وان دکاندارو تر پوچھے انکوزانی حسکمان کرنا آمد جی بس چینٹ سے شہر پر حوالے دسن قدم تر دکاندارو تر دکاندارو تر دکاندارو تر دکاندارو تر پوچھے تو جیوگی گورنمنٹ ہماری پاس جو بن گئی ہے ہم ان سے رکیسٹ کرتے ہیں کہ ایپ منیسر شاہر سے ہم رکیسٹ کرتے ہیں کہ مرکولا شاہر سے کہ پلیز اس خاص ہماری اسطلال ایریا کی طرف خاص توجہ دیجی کیونکہ جتنے بھی گورنمنٹ آئی ہے کبھی بھی اسطلال کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا گیا ہے مرکل جو یہاں پر یہاں پر ملسپلٹی والی ہیں انہوں کو بھی ہم نے رول دیا اور یہاں پر دیسی صاحبی لاس ٹائم آئے ان سے بھی ہم نے رکیسٹ کیے اور جو بھی یہاں پر ملسپل کاؤنسل تاہر سارے ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایسے ایسی ہو جائے تو ان کا یہی آنسہ تاکہ پہلے ہم اس کو برین وغیرہ کریں گے اس کے بعد جو بھی ہمیں کام ہو گئے اس آئیڈے کو ہم کریں گے ہماری اپیل یہ ہوگی سرکار سے کم سے کم اس کی طرف جیان دیجی یہ دیجی کہ یہاں پر ملد میں یہاں سے بہت خوش ہوا کہ گورنٹ کے ہجیسن دپارٹنٹ کے ہائر اتاسیس کے پگیر سکون والے خود ایک کانسلزیشن ان کی ایسے ایسے پروگراموں میں چاہے ریس کا ہو چاہے کرکت کا ہو جارے سپورٹ اس کی جتنی بھی ایسے چیز ہے یہ پارٹسپیر ایڈے ایڈے اون کر رہے ہیں وہ بھی وقت تھا جب بچوں کو سکونوں کو بہت فورس کہا جاتا تھا گورنٹ کی طرف سے کہ ایسے ایسے چیزیں سکا لے لو اب آج کلپ کا جو وقت ہے سپورٹ اس ایک برابر گز بن گیا ہے بچوں کو کیریئر میں چاہے ہوں ایسے ایسے ڈ потреб ایسے ایسے ایسے